بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا علی جناب آپ سب کا تو آج ہم سیکھیں گے یہ پائپنگ کے ساتھ بین لگانا ٹھیک ہے بین کی گلائی آپ کی کیسے ایک پل آئے گی کیسے آپ کی فرنٹ سے بہتر طریقے سے یہ بن سکے گا مجھے کسی نے نا ایک پیک سینٹ کی تھی کہ ہمارا یہ بین جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں بنتا تو وہ پیک بھی میں نے ساتھ میں ادھر شیئر کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو سپیشل ان کی فرمائش پر بین کی ویڈیو بنی ہے تو یہ دیکھیں آپ بیک سیٹ پر اسے بھی بین دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ ہم نے بنایا ہے اور یہ فینسی ڈریس ہے اس کی جو امپریڈری ہے اس کے کلرز میں سے ہی ہم نے کلرز دے کر اس کے اوپر پائپنگ کی ہے جو اس کی بیک سیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی نیٹ بنی ہے یہاں سے کورنج جو ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ سکھاؤں گی جس سے آپ بھی اچھی طرح سے ٹیلرز کے سٹائل میں یہ بین بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پر اپنی شرٹ لے لی ہے تو اوپر سے میں گلہ جو ہے وہ سوا تین انچ رکھ رہی ہوں یہ ہمارے جو شولڈر ہے نا وہ اس کے ہیں ساڑھے پندرہ تو اس حساب سے میں نے یہاں پر سوا تین انچ کا جو ہے کالر اس کی چڑھائی لی ہے اور میں ہمیشہ جتنی کالر کی چڑھائی ہوتی ہے اتنی ہی لمبائی لیتی ہوں کیونکہ میں نے شرٹ جو ہے نا وہ بیک سائٹ سے ایک انچ لمبی رکھی ہوتی ہے یہ ہی اس کا ٹھیک طریقہ ہے اب آپ یہاں پر دہان دیں ہم نے جو گلے کی گلائی نکالنی ہے نا وہ بہت زیادہ ڈپینٹ کرتی ہے آپ نے اس طرح بلکل نہیں نکالنی کہ بلکل وی بن جائے دیکھیں آپ نے اس طرح تھوڑی سی گلائی میں کرنی ہے وی کو ہی آپ نے نا تھوڑی سی گلائی میں شیب دینی ہے نہ ہی آپ لوگوں نے اس کو بلکل وہ جو ٹپیکل گول ہوتا ہے یہاں سے باہر کی طرف نکلا ہوا وہ بھی آپ نے نہیں بنانا آپ کی یہ والی شیب ہونی چاہیے گلائی میں ٹھیک ہے آپ نے ایک نشان سے دوسرے نشان کو ہلکا سا گول کرتے ہوئے ملا دینا ہے نہ کہ بلکل سیدھا ملانا ہے نہ ہی بہت زیادہ گلائی میں ملانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کی جو آپ کا بین ہے نا اس کی گلائی کرنی ہوگی پھر ہم لوگ اپنا یہ گلہ کٹ کر لیں گے یہاں پر امپریٹری ہے تو تھوڑا کٹنگ میں مشکل ہو رہی ہے اب ہم لوگ اپنی بیک سیٹ لیتے ہیں تو بیک سیٹ جو ہے وہ میں نے ایک انچ لمبی کٹ کی ہوئی ہے فرنٹ سے ٹھیک ہے یہ جو اوپر سے ہوتی ہے نا وہاں سے شولڈر والی جگہ سے اب ہم لوگ بیک سیٹ کا گلہ کٹ کریں گے تو آپ اپنا فرنٹ جو کٹ کیا ہے نا اسی کو رکھ لیں چڑائی آپ کی سیم ہونی چاہیے سوا تین انچی اور لمبائی جو ہے وہ آپ لوگ ایک انچ سے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے بلکل تھوڑا سا ایک سوٹ کم لے لیں دیکھیں میں نے بھی ایک انچ سے بلکل ایک سوٹ کم لیا ہے تو اس طرح آپ اس کو چڑائی میں رکھتے ہوئے بس یہاں کورنر کے پاس سے اس کو گول کر دیں گے اس طرح ہم نے اپنی بیک سیٹ کی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ بیک سیٹ بڑی نہیں رکھو گے تو آپ کا بین ویسے تو ٹھیک لگے گا لیکن پہنے ہوئے اس کی فینشنگ ٹھیک نہیں آئے گی اب یہ ہماری ڈبل شرٹ ہے اوپر والی شفون کی ہے تو ہم اسے سلائی لگا لیں گے اور اب ہم بناتے ہیں اپنا فرنٹ کا گلہ تو یہ بھی ہمارا لائننگ والا سوٹ ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنا گلہ اس کے اوپر اٹیج کرنا ہے الٹی سائیڈ سے ٹھیک ہے الٹی سائیڈ سے ہم لوگ اس کو سلائی کریں گے یہ جو ہمارا اندر خالی کپڑا آ رہا ہے نہ ہم نے یہ سارا سلائی کر کے نکال دینا ہے بلکہ نکالنا نہیں وہ اندر ہی فولڈ ہو جائے گا تو ہم اس طرح سے اپنی شرٹ رکھیں گے اپنے نیچے والی سلپ کے اوپر الٹی شرٹ ہم نے رکھنی ہے یہاں پر میں نے سنگل پاؤں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ موتی ستارے کا کام ہے تو اس کے پر پھر مشین نہیں چلنی تو ہم لوگ جو ہماری کڑھائی ہے اس کے بلکل ساتھ سلائی لگا لیں گے سینٹر میں جو ہمارا پلین کپڑا آ رہا تھا وہ ہم نے سارا یہاں پر کور کرنا ہے تو اس طرح ہم لوگ آرام سے کڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اس کو آپ سینٹر سے کٹ کر دو گے اور یہاں سے آپ نے کورنر کٹ کرنے ہیں کورنر کٹ کرتے ہوئے آپ دہاں رکھیں گے کہ آپ کا دھاگا نہ کٹے جو سلائی والا دھاگا ہے صرف کٹنگ کپڑے کے اوپر آنی چاہیے تو یہ دیکھیں اب ہمارا کتنا اچھے سے فولڈ ہو گیا ہے اب ہم لوگ سلپ کو اور کمیز کو دونوں کو اٹیچ کر لیں گے یہاں پر میں فل سارا اٹیچ کر لوں گی اپنی جو سلپ ہے اس کو کمیز کے ساتھ تو یہاں پر ہم نے اس کو سٹ کرنے کے بعد بنانی ہے پائپنگ اس کے لئے میں نے تین کلر کا فیبرکس لیا ہے تینوں کلر ہماری کڑھائی میں آ رہے ہیں اس کی میں نے تین تین انچ کی تین پٹیاں کٹ کر لی ہیں یہ میں ساری آپس میں سلائی کر لوں گی تینوں کو سٹیپ بے سٹیپ ہم لوگ ان کو سلائی کریں گے سلائیوں نے کے بعد اس طرح اس کی شیب آ جائے گی اس کو میں نے اچھے سے پریس کر لیا ہے تو یہ ہمارا کافی زیادہ یوز ہونا ہے شلٹ کے اندر تو اس کے لئے ہم لوگوں نے اس طرح اس کو عریب رکھ لینا ہے یہ دیکھے ٹرائینگل سا بن رہا ہے اب ہم یہاں سے اپنی پٹیاں کٹ کر لیں گے پٹیاں مجھے مختلف سائز میں چاہیے تو میں مختلف سائز میں یہاں پر کٹنگ کر لوں گی کس کی چڑائی مجھے زیادہ چاہیے کسی کی کم کیونکہ یہ دیزائنگ میں سارا کپڑا یوز ہو جانا ہے تو گلے کے لئے جو میں اس کی پٹی کٹ کروں گی وہ میں نے لی ہے یہاں پر دو انچ کی یہاں پر دو انچ کی میں نے پٹی لے لی ہے اس کی ہم لوگوں نے پائپنگ بین کے اوپر بھی لگانی ہے اور فرنٹ پہ جو ہم لوگوں نے اس کا کپڑا فولڈ کیا ہے اندر کی طرح وہاں پر بھی ہم لوگ اسی کی پائپنگ لگائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے اپنی پائپنگ ریڈی کرنی ہے یہ میں نے نارمل پائپنگ والی مارکٹ سے مل جاتی ہے وہ لی ہے اور سنگل بوٹ کے ساتھ یہ ہم لوگ اپنی پہلے پائپنگ بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے بنا لینی ہے پھر ہی کام جو ہے وہ نیٹ آئے گا آپ کا تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری پائپنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو اٹیج کریں گے گلے کے ساتھ تو سمپل ہم لوگ پائپنگ نیچے رکھیں گے پائپنگ ہماری ریڈی ہے اس کے اوپر یہ ہم لوگ اس طرح اپنا گلہ رکھیں گے اور اس کے ہم لوگوں نے کورنر پر بلکل ساتھ ساتھ کر کے سلائی لگانی ہے یہ سنگل پاؤں ہے تو اس کی مدد سے آپ کا بہت رام سے لگ جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ دہان دیں میں اپنی فنگر سے پائپنگ کو اندر کی طرف رکھ رہی ہوں تاکہ پائپنگ باہر نہ نکل آئے اب نیچے سے دو انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے پائپنگ کٹ کر لی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے اس طرح اپنی شلٹ کو گھما لینا ہے اور یہ جو دوسری پائپنگ دوسری سائیڈ کی پائپنگ ہے وہ بھی ہم لوگوں نے یہاں پر اس طرح سے نیچے رکھنی ہے اور یہاں سے ہمارا آرام سے کورنر بن جائے گا کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوئی آپ نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں یہاں سے کونہ بنا ہوا دیکھا ہے کتنا نیٹ بنا ہوا تھا تو یہ تھوڑا سا آپ نے دہان دینا ہے یہ ہی ٹریک ہوتی ہے کہ ہمارے کام والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کی ہم لوگ پائپنگ والا گلہ اس طرح سے بناتے ہیں جو ہماری پائپنگ اتنی نیٹ آتی ہے اگر ہم لوگ کپڑا سلائی کیے بغیر ڈریکٹ پائپنگ لگاتے تو ہماری پائپنگ اتنی نفاقصد سے نہیں لگنی تھی اب پائپنگ ہماری لگ گئی ہے اس کی بیک سیڈ سے میں اس کو اس طرح سے سویدھاگے کی مدد سے ترپائی کر لوں گی یہاں پر ہماری سویدھاگے کی ترپائی ہی ہوگی سلائی نہیں لگے گی یہاں پر ہم لوگ ترپائی کر لیں گے اور اس کو سینٹر میں بند کرنے کے لیے میں کپڑے کا استعمال نہیں کروں گی یہاں پر اس کا سینٹر ہم لوگ بند کریں گے جس کو وہ مچھلی ٹانکہ کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم لوگوں نے یہاں پر گلے کی کھلائی رکھی ہے ساڑھے سات انچ ساڑھے سات انچ پر ہم لوگ پہلے مارک لگا لیں گے یہاں تک ہمارا جو ہے اوپر سے اوپن آنا ہے اور نیچے سے بند ہو جانا ہے یہاں پر سوئی میں میں نے چار دھاگے ڈالے ہیں دو دھاگے ڈال کر ان کو چار کر لیا ہے تو ایک پائپنگ سے ہم لوگ سوئی نکال لیں گے اور ڈال لیں گے سوری اور دوسری پائپنگ سے ہم لوگ اس طرح سے سوئی نکال لیں گے یہ ہم لوگوں نے یہاں پر پکا کرنے کے لیے دو سے تین ٹانکے لینے ہیں یہ ایک ہی جگہ سے ہم لوگ دو یا تین ٹانکے لے لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا ٹانکہ فرانٹ پر نظر نہیں آ رہا ٹانکہ ہمارا صرف بیک پر ہے یہ ہم لوگوں نے پائپنگ کے اندر سے گزارا ہے اور ہاف پائپنگ میں سے ٹانکہ ہمارا دوسری سائٹ پر دھاگا نظر نہ آئے اب یہاں پر دیکھیں ہم لوگ سوئی کو کس طرح استعمال کریں گے ہم لوگ سوئی الٹی طرف پر نکال لیں گے سیدھی سائٹ سے ڈال کر ہم لوگوں نے سوئی کو اس طرح سے اپنی الٹی سائٹ پر نکال لینا ہے پھر اگلا ٹانکہ ہم لوگ اس سائٹ سے لیں گے اور طریقہ کار وہ ہی ہوگا ٹھیک ہے ہم نے اپنی سائٹ سے سوئی ڈال کر دوسری سائٹ سے نکال لینی ہے یہاں پر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے ٹانکے لے لیں گے طریقہ کار ایک ہی سارا آتھ ہوگا یہاں پر ہماری بیک سائٹ سے بہت اچھے سے زگزگ بن جائے گی کیونکہ ہم نے چار دھاگے لیے ہیں تو یہ ٹائٹ بھی کافی بنے گی یہاں پر کچھ لوگ کپڑا لگا دیتے ہیں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن میں ہمیشہ کام والی شلٹ کی جو پٹی ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے بند کرتی ہوں کیونکہ شیفون ہے اگر ہم لوگ پیچھے اس کے کپڑا ہی کپڑا کر دیں گے تو وہ کافی موٹا ہو جاتا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا سوتی کپڑے میں آپ بیک سائٹ پر کپڑا ہی لگائیں لیکن ریشمی کپڑے کو آپ ہمیشہ اس طرح سے بند کریں یہ بہت پکا کام ہوتا ہے اور نیٹ بھی لگتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی دیکھیں بلکل بھی ہمارے دھاگے نظر نہیں آ رہے اور بہت پکا کام ہوا ہے میں آپ کو کھینچ کے دکھا رہی ہوں بلکل بھی اس کے اندر سراخ نہیں بنا نہ ہی یہاں سے ہمارا ٹانکہ ٹوٹے گا اب ہم لوگوں نے اپنی شلٹ کی فرنٹ اور بیک دونوں کی تیرے کی سلائیاں لگا کر ان کو اٹیچ کر لینا ہے تو یہاں پر میں تیرے کی سلائیاں اٹیچ ہو گئی ہیں اپنی شلٹ کو پکڑیں گے اور اس کے اپنے کالر کا ناپ نکال لیں گے ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے ہمارا کتنا کالر کا سائز آتا ہے میں ہمیشہ سلائی کا مارجن چھوڑ کر ہی پمائش لیتی ہوں تو یہاں پر آیا ہے ساڑھے نو انچ اس کو اگر ہم ڈبل کریں گے تو یہ انیس انچ بھن جائے گا ٹھیک ہے انیس انچ کا ہم لوگوں نے بین کٹ کرنا ہے اب میں ہمیشہ اسی طریقے سے بین کٹ کرتی ہوں آپ کو میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں یہاں پر لمبائی میں نے لی ہے بیس انچ اور بکرم کی چڑائی میں نے لی ہے پانچ انچ یہ بکرم ہے ہمارا جو جنٹس کپڑوں میں استعمال ہوتا ہے وہ والا یہاں سے ہم نے جتنی ہم نے گلے کی چڑائی لی تھی سوہ تین انچ ہم لوگ اتنا ہی نشان لگائیں گے ٹھیک ہے یہ میں بند سائٹ سے لگا رہی ہوں اب ہمیں ٹوٹل چاہیے انیس انچ تو میں اتنا نشان لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ جہاں سے میں نے ساڑھے تین انچ کا نشان لگایا تھا وہ بند سائٹ تھی اب یہاں سے بھی میں سوہ تین ہی لوں گی کیونکہ ہم نے گلے کی چڑائی بھی سوہ تین رکھی تھی اور لمبائی بھی سوہ تین رکھی تھی اب اس سوہ تین والے نشان کو اس طرح میں یہ دوسرے سوہ تین والے نشان کے ساتھ ملاؤں گی یہاں پر ایک کشتی سی شیب ہوتی ہے وہ آپ نے نکالنی ہے بہت زیادہ ڈیپ گول نہیں کرنا دیکھیں ہلکا سا گول جس طرح ہم نے گلے میں ہلکی سی گلائی دی تھی اب آپ ایک انچ کے مارجن سے یہی نشان اوپر والی سائٹ پر ایک انچ کے فاصلے سے لگا لیں گے سارا میرا بین کٹ کرنے کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے اور میرا اس طریقے سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا بین بیٹھتا ہے پہنا ہوا بھی بالکل گلے کے ساتھ فٹ آتا ہے اور لگا ہوا بھی آپ نے دیکھی لیا ہے اس کی شیب کس طرح کی آتی ہے تو یہاں پر میں نے ساڑھے سوا تین اچھ چڑائی کے ساتھ اپنے گلے کی گلائی دی ہے ٹھیک ہے میرے گلے کی جتنی چڑائی میں کپے کی کٹنگ کرتی ہوں اتنی ہی میں پھر گلے کی دیتی ہوں آپ بھی اس طریقے سے بنا کر دیکھیں انشاءاللہ بہت اچھا بین بنے گا اب اس کی ہم لوگ کٹنگ کر لیں گے فرنٹ سے میں نے اس کو ہلکا سا گول کر لینا ہے گول کرنے کے بعد میں اپنے بین کی پمائش نہ آپ لوں گی کہ ہماری پوری ہے کہ نہیں تو یہاں پر میرے بین کی پمائش پوری ہے اس کو میں نے کپڑے کے اوپر پریس کر لیا ہے اور ایک میں نے ایکسٹرا کپڑا رکھا ہے اس کی بیک سائیڈ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو بے گلے کی شیب میرے بین کی آ رہی ہے اب پائپنگ لگانی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ بین کی اندر والی سائیڈ سے یہ سارا کپڑا کٹ کر دیں گے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر کوئی بھی مارچن نہیں رکھنا کیونکہ ہم یہاں پر پائپنگ لگانے والے ہیں جو پائپنگ ہم لوگوں نے فرنٹ پر لگائی تھی تو یہاں پر میں اس طرح سارا کٹ کر دوں گی اب ہم لگائیں گے یہ والی پائپنگ یہ پائپنگ ہم نے لگانی ہے اپنے بکرم والے کپڑے پر تو اس کو ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے اس طرح یہ جو ہم نے کپڑا فولڈ کیا ہے اس کو کھول لیں گے کھول کے یہ پائپنگ ہماری اس کپڑے کے اوپر سے سٹارٹ ہوگی اور سارے گلائی میں لگ جائے گی ٹھیک ہے چلے مشین پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے کہ پائپنگ کا کپڑا ہم نے جو کپڑا فولڈ کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی پائپنگ والا کپڑا آنا چاہیے تو یہاں پر گلائی میں ہم لوگ آہستہ آہستہ مشین چلائیں گے تاکہ یہاں سے ہماری اچھے سے گلائی بنے اور ہم نے یہ جو ہماری یہ اس کا بوٹ ہوتا ہے نا مشین کا اس کا ہم لوگوں نے حساب رکھنا ہے کہ ہمارا بلکل اکول سلائی آنی چاہیے یہ ہمارے بوٹ کے ساتھ ساتھ بلکل یہاں پر سلائی آپ کی ٹیڑی میڈی نہیں ہونی چاہیے بلکل آرام آرام سے آپ یہاں پر سلائی لگائیں انڈ بھی ہم لوگ یہ جو فولٹ کیا ہو گیا اس کپڑے کو کھول کر ہی ہم یہاں سے انڈ کریں گے اب آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے یہ جتنا بھی رف کپڑا ہوگا آپ نے سارا کٹ کر دینا ہے بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ اس کے بعد اس طرح ہم لوگ اپنی پائپنگ کھول لیں گے پائپنگ کھولنے کے بعد آپ ہاتھ کی مدد سے ہی اس طرح اس کو سیٹ کر لیں یا پھر آپ پریس کر دیں جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے یہاں پر ہم نے سارا کپڑا سیدھا کرنے کے بعد بلکل سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے باقی ایکسٹرا کپڑا سارا کٹ کر دینا ہے اور گلائی والے ایریے میں چھوٹے چھوٹے سارے کٹ لگا لینے ہیں تین سے چائے یہاں پر یہ گلائی والے ایریے میں ٹھیک ہے اب ہماری پائپنگ اچھے سے ساری بیٹھ گئی ہے گلائی والا ایریہ بھی بیٹھ گیا ہے اب ہم لوگ اپنے ایک ایکسٹرا پیس کے اوپر جو ہم نے شروع میں کٹ کر لیا تھا اس کے اوپر اپنا بین رکھیں گے اب ہم نے سٹارٹنگ سے سلائی اوپر کی طرف فولڈ کر کے پھر سلائی شروع کرنی ہے یہاں سے یہ دیکھیں میں نے کپڑا اوپر کی طرف فولڈ کر لیا ہے بین کے سٹارٹنگ سے پھر میں سلائی لگانا یہاں سے سٹارٹ کی ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے بکرم کے بلکل سات سات سلائی لے کے آنی ہے ہماری سلائی کہیں سے بھی بکرم کے اوپر نہیں آنی چاہیے ایک ٹانکہ بھی ہمارا بکرم کے اوپر نہیں آنا چاہیے بس بکرم کے سات سات بلکل ہماری ساری سلائی آئے گی یہاں سے ہم لوگ سلائی اینڈ کریں گے تو یہاں پر بھی جو ہم نے بکرم کے اوپر کپڑا فولڈ کیا ہوا ہے اس کو فولڈ کر کے ہی یہاں پر ہم لوگ اپنی سلائی کا اینڈ کریں گے اب ایکسٹرا کپڑا آپ سارا کٹ کر دوگے ہمارے بین کی سائیڈ پر جتنا بھی ہوگا بس ہلکا سا سلائی والا کپڑا رکھنا ہے باقی کٹ کر کے پوری گلائی میں ہم لوگ اس طرح کینچی کے مدد سے کٹ لگا لیں گے اور اپنا بین سیدھا کر لیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری پائپنگ بیٹھ گئی ہے ساری اپنی جگہ پر اور کتنی نیٹ لگی ہے اب یہاں پر آپ چاہے تو پریس کر لیں ویسے بھی ہماری پائپنگ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے پھر بھی آپ پریس کرنے بہتر ہے تو بین ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم نے بین کا جو ایکسٹرا کپڑا دوسرا ٹیچ کیا ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی ہم لوگ سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہاف ان سے کم سلائی کا مارجن ہوتا ہے وہ مارجن رکھتے ہوئے سائٹ سے سارا کپڑا کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد بین کے سینٹر میں ایک نشان لگا لیں گے اور یہی نشان ہم لوگوں نے اپنی شلٹ کی بیک سائٹ کے گلے کے سینٹر میں بھی لگا لینا ہے ایک جیسا کر کے تاں کہ ہمارا گلہ ایک جیسا بیٹھے بین ہمارا کم زیادہ نہ ہو یہ ایک نشان ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری گلائی ایک جیسی بیٹھتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہاں سے ہم نے بین کی سٹارٹنگ کرنی ہے جو آپ لوگوں کا کم یا زیادہ آتا ہے وہ نہیں آئے گا یہاں پر ہم نے ایک جیسی بین کی اور نیچے والی پٹی دونوں بٹھانی ہے پھر ہم نے سٹارٹ کرنی ہے یہاں پر میں نے دو ٹانکے لگا لیے ہیں دو ٹانکے لگانے کے بعد آپ سوئی اندر ہی رکھو گے اور یہ بین اپنا پاؤں اٹھا کر سیٹ کر لوگے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا سٹانکہ لگایا پھر ہم لوگوں نے اس طرح سے گھما لینا ہے اور اپنا بین سیٹ کر لینا ہے اگر بین آپ کا سیٹ نہ آ رہا ہو تو آپ پاؤں اٹھا کر اس کو سیٹ کر سکتے ہو لیکن سوئی آپ کی کپڑے کے اندر ہی ہونی چاہیے اب یہاں پر ہے تیرے کی سلائی والا ایریا تو یہاں پر بھی ہم لوگوں نے سلائی اچھے سے بٹھا کر پھر اپنی سلائی کمپلیٹ کی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا بیک سیٹ کا نشان نشان کے ساتھ الحمدللہ مل گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا بین ایک جیسا آ رہا ہے دونوں سائیڈوں سے اب ہم لوگ یہاں پر سلائی بند کریں گے تو یہاں پر بھی ہمارے دونوں پیس ایک جیسے آنے چاہیے کم زیادہ نہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا بلکل الحمدللہ برابر آیا ہے تو یہاں پر بھی ہم جب سلائی بند کریں گے تو ہم سلائی اپنی چیک کر لیں گے کہ ہماری سلائی ایک جتنی ہے نا اچھا بین لگانے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی فرنٹ کی پٹی ملا کر ایک جیسے نشان بھی لگا لینے ہیں یہاں پر اب ہم لوگ بین بند کریں گے تو آپ نے یہاں سے بھی بہت دھیان سے سلائی لینی ہے یہ میرا پائپنگ والا بین ہے اس لیے میں اس کی یہاں سے سلائی سٹارٹ کر رہی ہوں ورنہ میں عموماً تیرے کی سلائی سے بین بند کرنا سٹارٹ کرتی ہوں تو یہاں پر اب ہم لوگوں نے بہت ہلکی مشین چلانی ہے تاکہ ہماری سلائی بہت نیٹ آئے تو یہ دیکھیں فنگر کی مدد سے آپ نے سارا کپڑا اندر کی طرف سٹ کر دینا ہے اور اس کے کنارے کنارے پر آپ نے سلائی لگانی ہے یہاں پر آپ ہاتھ کی مدد سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹ کرتے جاؤ گے سلائی کے سے پہلے دیکھیں میں فنگر کی مدد سے ہی ساری پہلے سیٹنگ کرتی ہوں پھر اوپر سلائی لگاتی ہوں تو اس طرح آپ نے بھی پہلے ہر چیز سٹ کرنی ہے ہاتھ کی مدد سے پھر آپ سلائی آگے لے کے آگے اب ہم یہاں پر اپنی سوئی اندر ہی رکھتے ہوئے اپنی سلائی اس کو گھمائیں گے کیونکہ ہم نے یہاں سے ہی سلائی اپنی پائپنگ کے اوپر کر دینی ہے ہم مشین سے کپڑا نکال کر دوبارہ یہ والی سلائی نہیں لگائیں گے تو یہاں پر ہم لوگ پائپنگ کے ساتھ ساتھ سلائی لگا رہے ہیں پائپنگ کے اوپر نہیں لگا رہے کیونکہ پائپنگ ملٹی کلر میں ہے پھر دھاگہ برا لگے گا تو یہ ہے جس کی فائنل لوگ ہمارا کام ختم آپ لوگوں کا کام شروع اب مجھے کومنٹس کر کے جلدی سے بتائیں کس کس کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ